بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد کاشف آج آپ کے لئے مٹن اسٹیم کی ریسی پہ لے کر رہے ہیں بلکل اس کو بنانا ہے بلکل آسان ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ آسانی سے مٹن اسٹیم اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں چاہے ران برائیں چاہے کٹ کر کے بنائیں ہم نے دو رانے لیے ہیں اس کو ہم نے کس طریقے سے کٹ لگانا ہے کس طریقے سے مثال لگا کے اسٹیم کرنا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا دو رانے لے لی ہیں رانے لینے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے صفی那個 صفалог کرنے کے بعد اس طریقے سے ہم نے کٹ لگا دیئے کٹ لنگانا پین کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ مثالہ اندہ تک چلا جاتا ہے اور اچھے طریقے سے گال جاتا ہے ٹیسٹی نمکین زب дерز بنتا ہے اس طریقے سے ہم نے کٹ لگا دیئے دونو ران کو دونو رانے اور اس طریقے سے ہم نے کٹ لگا دائے تاکہ اندہ تک مثالہ چلا جائے بے ترین قسم کا آپ کا مٹن اسٹیم بنے جو کھائے گا وہ تریفے کرنے پر مجبور ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس طریقے سے ہم نے کاٹ لگا دینے الحمدللہ کاٹ لگا دینے اب مثال ہے اس کا تیار کریں گے سب سے پہلے ڈالیں گے دھائی ٹیبل سپون ادھرہ گلسن کا پورڈر پیسٹ پیسٹ ڈالنے کے بعد کم سے کم آدھا کیجی آپ نے دھائی لے لینی ہے ٹھیک ہے دھائی ایڈ کر دیں گے برطن میں دھائی ایڈ کرنے کے بعد چند مثالیں ہیں پورڈر وہم بتا دیتے ہیں آپ کو سب سے پہلے دو ٹیبل سپون لال مرچ پورڈر ایک ٹیبل سپون چاٹھ مسالہ نمک حسب دروت آدھا ٹیبل سپون حلدی کا ہلکی سیاہ جوائن گرم مسالہ چینہ نامبک یہ مثالیں ہیں جی مثال لینے کے بعد کو اچھے طریقے سے ہم نے کہا لینا ہے مکس مکس چاہیں تو چمچ سے کریں یا پھینٹے کی مدد سے چاہیں تو کر سکتے ہیں اب یہاں ڈالیں گے سو گرام لیمن کا جوس فریش لیمن لے لینا ہے اس کے اپنے جوس نکال لینا ہے ٹھیک ہے ہاتھ کی مدد اس طرح کی طرح ہم مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں گے کافیہ تک مکس ہو چکا ہے یہاں ایڈ کریں گے کم سے کم دو سو گرام کوکنگ آئل یہ پریسی پی مٹن سٹیم کی بہتری نے جو روست کرتے ہیں مسالہ اتر جاتا ہے وہ مزہ نہیں آتا آئل کے بغیر کھانا جاتا ہے یہ ریسی بلکل ان کے لیے بہتری لا جواب کیسے ہم کی ریسی بھی بتا رہا ہوں الحمدللہ جی دیکھیں جی مکس ہو چکا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ککنگ آئل دو سو گرام دو سو گرام ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے دوبارہ ہم نے کر لیا ہے مکس مکس کرنے کے بعد یہاں پہ ہم مسالہ لگائیں گے ران کو ٹھیک ہے اس طریقے سے مسالہ اٹھانا ہے جہاں جہاں ہم نے کٹ لگانا ہے وہاں اچھے طریقے سے اس کی مساج کرنا ہے ران کو جو ہے نا دوبارہ اچھے طریقے سے مساج کرنا ہے تاکہ مسالہ اندر تک جلا جائے ٹیسٹی اور مزہدار قسم کا آپ کا مٹن اسٹیم تیار ہو جو کھائے وہ طریف کرنے پر مجبور ہو جائے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی اس طریقے سے دونوں رانوں کو ہم نے مسالہ لگا جینا ہے جہاں جہاں کٹ لگانا ہے دوبارہ دوبارہ ہم مسالہ اٹھ کریں گے تاکہ اندر ہڈی تک مسالہ چلا جائے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی اس کو مسالہ لگا دی ہے کم سے کم رکھیں گے ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ کے بعد ملتے ہیں اللہ حمداللہ ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ ہو چکا ہے یہاں ہم نے لیے سب سے بڑا برطن اسٹیمر اس کے نیچے جالی ہے یہ دیکھیں جی بہترین قسم کی مربع سٹیمر ہے یہاں ایڈ کر دیں گے کم سے کم دس سے پندران لیٹر پانی کیونکہ اس مٹن کو اسٹیم کرنے کے لئے کم سے کام آپ کے پاس تین گھنٹے ہونے چاہیے یہ دیکھیں جی نیچے لوہے کی جالی ہے اس میں ہم نمک ایڈ کر دینا ہے دو سمجھو آدھا کیجی نمک ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے یہ جالی دو تھی اس کے اوپر ہم نے لگا دیا فائل الیمینو فائل لگانے کے بعد ہم یہاں ہلکے لگے سے کٹ کریں گے تاکہ اسٹیم اوپر آجائے یہ دیکھیں جی ویسے سیٹوں پہ اسٹیم آجائے ابھی بلکل اسٹیمر تیار ہو چکا ہے اب اس میں ہم نے رکھیں گے ران یہ دیکھیں جی اس طریقے سے ہم نے ریکھ دیں گے ران کو اور کافی ویڈیو ہوتی ہیں کہ جو آپ مٹن فرائی کر کے اسٹیم کرتے ہیں اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے مددار جوسی لاجباب پسم کا اس طریقے سے مٹن بنتا ہے ٹھیک ہے جی اب اس کو ہم نے ڈھکن لگا دینا ہے ڈھکن لگانے کے بعد چلا کر دیں گے آن چلا آن کر دیں گے چار سے پانچ منٹ تک اس کی آگی ہوئے ہم نے تیز رکھنی ہے تاکہ پانی اچھے طریقے سے اوبیل آجائے اس کے بعد ہم نے چلا سلو کر دینے کم سے کم ڈھائی سے تین گھنٹے کے لئے الحمدلہ جی یہ دیکھیں جی بھاپانا شروع ہو چکی ہے اب اس کو تین گھنٹے کے لئے سلو کر دیں گے تین گھنٹے کے بعد ملتے ہیں الحمدلہ جی بلکل مٹن سٹیم ریڈی ہو چکا ہے تین گھنٹے برابر ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنی پیاری خشبہ آ رہی ہے مجھے آ رہی ہے اب تو نہیں آ رہی ہوگی آپ دیکھنے یہ ویڈیو سبحان اللہ کتنی پیارا گل چکا ہے یہ دیکھیں جہاں کٹ لگا ہے تھے کتنی پیارے کٹ لگے ہوئے تھے ماشاءاللہ کتنی سوفٹ اور جوسی ہو چکا ہے سبحان اللہ تو دوستو یہ دیکھیں جی ہم نے کس طریقے سے مٹن بنایا ہے تو آپ بھی اس طریقے سے لازمی بنا سکتے ہیں بزار سے لینے کی ضرورت نہیں ہی ہے ویسے تو ابھی مٹن بہت مہنگا ہو چکا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو امید ہے ریسپی بلکل آپ کو پسند دیئے گی کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا ہے اگر آپ ٹرائی کریں تو بتانا کیسے آپ کو ریسپی لگی ہے تو انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ